دوستکار آپ دیکھ رہے ہیں نیوز شکر میں ابحسار شرما وہ نہیں چاہتے کہ تو خبر کی تہہ تک پہنچ کیونکہ خبروں کی انہی گہرائیوں میں چھپا ہے راجلیتی کا اصلی کھیل نیوز شکر خبر کی گہرائیوں کو ٹٹولتا آزاد بھارت کے اتحاس میں کئی چناؤ ہوئے دوستوں اور کئی چناؤوں میں بھاشا ہی مریاداؤں کو لانکھا گیا مگر سمبھفتہ یہ پہلا چناؤ ہے جس میں اگر کسی کی بھاشا سب سے زیادہ نیونتم ستر پر پہنچی تو وہ دیش کے سممانت پردھان منتری ناریندر موڈی کی آزاد بھارت کے اتحاس میں کئی چناؤ ہوئے مگر کسی بھی پردھان منتری کی بھاشا کا ستر اس قدر نہیں گرا بھاشا کا ستر گرا تو گرا مجھے ان کے لہجے میں کرونا کی کمی ممتا کی کمی دکھائی دی میں جانتا ہوں کہ پردھان منتری ناریندر موڈی چھپن انچ کا سینہ گھر میں خسکر ماریں گے والی راجنیتی میں وشواس کرتے ہیں مگر میں پردھان منتری کو یاد دلا دوں کہ جس سامویدھانک پد پر آپ ہیں یہ بہت ضروری ہو جاتا ہے کہ آپ کے دل میں کرونا ہو آپ کی دل میں ممتا ہو اور جب ممتا کی بات ہوتی ہے تو اس کا سندرب یہ ہے کہ پردھان منتری ہوتے ہوئے آپ کے دیش کے جو تمام ناغرک ہیں ان کے پرتی آپ کا سمان ویوہار ہونا چاہیے پردھان منتری موڈی آپ کے لہجے میں ممتا کی سخت کمی دیکھی گئی آزاد بھارت کے اتیاس میں جتنے بھی چنا ہوئے ان چناووں کو اس لیے یاد رکھا جائے گا کیونکہ آپ کے لہجے میں آپ کے ہاؤ بھاؤ میں کہیں پر بھی ممتا نہیں تھی میں آپ کو یاد دلانا چاہوں گا دوستوں پردھان منتری نے کچھ شرمناک بیان دیئے ہیں انہوں نے اپنے وپکشی دلوں کے لیے مجرہ شبد کا استعمال کیا ہے ایک نہیں دو دو بار پہلے کہتے ہیں اپنے ووڈ بینک کے لیے وہ مجرہ کرتے رہے ہیں سنی انہوں نے کیا کہا انڈیا لائنس کو اپنے ووڈ بینک کی گھلامی کرنی ہے تو کریں ان کو وہاں جا کے مجرہ کرنا ہے تو بھی کریں میں ایس سی ایس سی او بی سی آرکشن کے ساتھ ڈٹ کر کے کھڑا ہوں کھڑا رہوں گا جب تک جان ہے لڑتا رہوں گا بات وہاں نہیں رکھی آر جی ڈی پر حملہ بولتے وہ ہیں انہوں نے لالٹین کو مجرہ سے جوڑ دیا دوستو پھر سے سنیے لالٹین لے کر کے مجرہ کرنے والی جو جماعت ہے بی بی بیہار یوک کا اپنان ہو رہا ہے اور کانگریس کے چرن چوم رہے ہیں کانگریس کے غلاب ایک شب سے بھولنے کو پیار نہیں ہے کانگریس کا جواب بھانگنے کو پیار نہیں ہے آر جی ڈی میں ہمت نہیں کہ بیہاریوں کے اپمان پر وہ کانگریس کو ایک شب د بھی بول پائے ہیں یہ نہائیتی سمویدنہین بیان ہے دوستو اور کیوں میں آپ کو بتاتا ہوں یہ بیان اس لیے سمویدنہین ہے کیونکہ آپ بھی جانتے ہیں کہ مجرے میں کون ناشتا ہے مجرے میں توایف ناشتی ہے اور وہ اپنی بیبسی کے چلتے ناشتی ہے مگر اس سے بھی بڑی بات اگر آپ اپنے وپکشی گڑ بندھن کی تلنا ان کی راجدیتی کی تلنا مجرے سے کر رہے ہیں تو کہیں نہ کہیں آپ مہلا اسمتہ پر وار کر رہے ہیں اور پردھان منتری آپ نے بار بار اور آپ سے میرا مطلب آپ کی پارٹی سے ہے کہ آپ کی پولٹیکل پارٹی یعنی بی جی پی نے بار بار اس بات کا ثبوت دیا ہے کہ مہلا اسمتہ سے آپ کا دور دور تک کوئی ناتا نہیں ہے پردھان منتری آپ نے منچ پر کھڑے ہو کر اسی پرجول روانہ کے لیے ووٹ مانگے تھے پردھان منتری اسی لیے میں کہہ رہا ہوں کہ پردھان منتری آپ کے لہجے میں ممتہ کی سخت کمی ہے ایک طرف آپ کھل کر بہت ہی سہج انداز میں مجرہ شب کا استعمال کرتے ہیں اور دوسری طرف پرجول روانہ کو لے کر آپ کی سرکار کا رویہ بلاتکاری رام رحیم آپ کے لیے ووٹ مانگ رہا ہے پردھان منتری کیوں؟ کیونکہ آپ کی پولٹیکل پارٹی بھاجپا اسے بار بار پر رول پر رہا کرتی ہے پردھان منتری بریج بھوشن شرن سنگھ کے بیٹے کو آپ نے ٹکٹ دیا کیسر گنج سے جبکہ ان کے خلاف جو ہیں چارجز فریم ہو گئے ہیں وہ جو آروپ پتر دلی پولیس نے داخل کیا ہے وہ بہت ہی شوکنگ ہے اور اس میں کیا لکھا ہوا وہ آپ بھی جانتے ہیں پردھان منتری اسی لیے آپ آسانی سے مجرہ شبت کا استعمال کر دیتے ہیں جب ممتہ کی کمی ہوتی ہے نا تب ہی یہ چیزیں آسانی سے ہو جاتی ہیں مجرہ شبت کا جو استعمال پردھان منتری نے کیا ہے نا اسے آپ الہدگی میں آئیسولیشن میں نہیں دیکھ سکتے دوستوں اسے آپ کو جوڑ کر دیکھنا پڑے گا پراجوال روانہ رام رہیم بریج بھوشن شرن سنگھ کلدیب سنگھ سینگر ان تمام چیزوں سے کیونکہ یہ فہرست بہت لمبی ہے اور جب میں بات ممتہ کی کرتا ہوں نا پردھان منتری تو آپ کے اس بیان کا بھی ذکر کرنا چاہتا ہوں جب آپ نے کھلے آم منچ پر کھڑے ہو کر جھوٹ کہا تھا کہ آپ کے منگل سوتر زیادہ بچہ پیدا کرنے والے لوگوں کو دے دیا جائے گا آپ نے مسلمانوں کو گھسپیٹیا تک قرار دے دیا تھا پردھان منتری مسلمان ہمارے دیش کے ناگرک ہیں آپ جانتے ہیں پچھلے دس سالوں میں باقاعدہ کئی ایسے موقع آئے ہیں جب آپ ہی کے پارٹی کے نیتاؤں نے ان کے سوشل بوائکوٹ کی بات کیے لگاتار ان کے خلاف ایک بھیڑ پیدا کی ہے اور آپ منچ پر کھڑے ہو کر زیادہ بچہ پیدا کرنے والے مسلمانوں کو گھسپیٹیا بتاتے ہیں کہاں گئی آپ کی ممتہ اور سب سے شاکنگ بات بیوز ایٹین میں جب آپ کو پوچھا گیا کہ کیا آپ نے مسلمانوں کو گھسپیٹیا بتایا تب آپ بالکل پلڑ گئے آپ نے کہا نہیں ہمارے دیش میں غریب ہیں جن کے بہت سے بچے پیدا ہوتے ہیں میں نے مسلمانوں کے لیے نہیں کہا آپ آگے جا کر یہ بھی کہتے ہیں پردھان منتری کہ اگر میں ہندو مسلم کروں تو میں راج نیتی سے سنیاس لے لوں گا اور ویڈم بنا دیکھئے پردھان منتری اگلے ہی دن آپ کہتے ہیں کہ کانگریس دیش کے جو پندرہ فیصدی رسوسز سروت تھے وہ مسلمانوں کو دینا چاہتی ہے اس میں افسر وادتہ دکھائی دیتی ہے راج نیتک افسر وادتہ دکھائی دیتی ہے ہو سکتا ہے آپ کی نگاہ سے یہ راج نیتک چاتر رہو یعنی کی ایک قسم کی راج نیتک چلاکی ہو آپ کو لگتا ہے کہ بھیڑ کو ڈرائے آجائے دھمکائے آجائے مسلمان کا نام لے کے آپ اسے ہوئے کے طور پر پیش کرنا چاہتے ہیں جبکہ وہ آپ کے دیش کا ناغرک ہے آپ نے پرمانت کیا پردھان منتری کہ آپ کے مند میں ممتہ کی سخت کمی ہے چاہے آپ مجرہ شبت کا استعمال کریں یا اس طرح سے کانگریس کے گھوشنا پتر کو غلط ڈھنگ سے پیش کریں اور وہی پرلکشت ہوتا ہے وہی ریفلیکٹ ہوتا ہے بھاچپا کے وگیاپنوں میں کسی وگیاپن میں دکھایا جاتا ہے کہ کانگریس جو ہے وہ سب کچھ چھین کر مسلمان کو دے دیتا ہے اور مسلمان اس ناؤ سے شیڑیول کا شیڑیول ٹرائب اور OBC کو پھیک دیتا ہے بھار اس طرح کی آنیمیشن بنائے گئے اور پھر اس طرح کی وگیاپن بھی سامنے اُبھر کر آئے کہ کانگریس کا جو ایک نیتہ ہے وہ غریب مہلا کا منگل سوتر چھین رہا ہے اس طرح کی وگیاپن آپ نے دکھائے میں سمجھنا چاہتا ہوں کیوں پردھان منتری اگر آپ کے من میں ممتا ہے تو پھر اس جھوٹ کا سہارا کیوں پردھان منتری ایک نہیں دو دو بار آپ روئے ایک بار آپ سے سوال پوچھا گیا کہ یہ پہلا چناؤ ہے جب آپ کی ماں آپ کے ساتھ نہیں ہے اور دوسری بار جب آپ بنارس میں ایک ناؤ میں بیٹھے ہوئے تھے اور پاپا کی پری آپ کا انٹرویو کر رہے دو بار آپ روئے اتنی آسانی سے آپ رو دیتے ہیں پردھان منتری مگر میں آپ سے سوال پوچھنا چاہتا ہوں آپ پنجاب بھی گئے تھے آپ کے پاس اس سوارنے موقع تھا پنجاب میں وہاں کے کسانوں سے معافی مانگنے کا کیونکہ پردھان منتری سپریم کورٹ میں آپ ہی کی پولٹیکل پارٹی نے آفیڈیوٹ میں دیا تھا کہ کسان کے آندولن میں خالستانیوں کا پرویش ہو گیا ہے عربن نقصر جیسے شبدوں کا ذکر کیا اس کسان کو لگا تار بدنام کیا گیا اس پر لاتھیاں بھانجی گئیں شے سو کسان سے زیادہ شہید ہو گئے تھے ستپال ملک آپ کے دروازے پر پہنچتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ان کے بارے میں کچھ کہیے تو آپ نے یہ کہا کہ وہ میرے لئے شہید اڑنا ہوئے ہیں مگر آپ پنجاب میں پہنچ کر کیا کہتے ہیں آپ یہ کہتے ہیں کہ میرا پنج پیاروں سے ایک رشتہ تھا آپ یہ کہتے ہیں کہ پنج پیاروں میں ایک میرے کاکا ہوا کرتے تھے سنیے پردھان منتری نے کیا کہا ہے ساتھیوں یہ پردھان منتری کی بات چھوڑ دیجئے میرا تو آپ سے خون کا راتا ہے گروہ گوین جی جی کے جو پہلے پنج پیارے تھے اس میں میرا ایک دھواری کاکا پنج پیاروں میں تھا میرا آپ سے خون کا رشتہ ہے میں آپ سے سمجھنا چاہتا ہوں پردھان منتری آپ کس دنیا میں رہتے ہیں آپ پنجاب گئے تھے آپ صحیح معینوں میں اس مددے کو سمبودھت کر سکتے تھے اور میرا یہ ماننا ہے کہ جو عام پنجابی ہوتا ہے وہ بہت بڑے دل کا ہوتا ہے وہ ماف کر دیتا آپ کو آپ بھی جانتے ہیں کہ پنجاب کے اندر بھاجپا کو کتنی مشکلوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے آپ کر سکتے تھے مگر آپ نے نہیں کیا آپ نے وہاں پر بھی جا کر آپ نے آپ کو عیشور سمان بتا دیا جی ہاں پردھان منتری اب آپ یہ کہتے ہیں کہ میں بائی لوجیکل نہیں ہوں میں جیوک طریقے سے نہیں جنمہ ہوں میں تو عیشور کا عوطار ہوں میں تو عیشور کا دوتھ ہوں آپ خود کو عویناشی بتاتے ہیں پردھان منتری میں یہی تو سمجھنا چاہتا ہوں جو ویقتی عیشور کا دوتھ ہو جو عویناشی ہو وہ اس طرح کی شبداولی کا استعمال کیسے کر سکتا ہے کیونکہ اگر آپ عویناشی ہیں اگر آپ عیشور کے دوتھ ہیں تو آپ کی سب سے بڑی کوالٹی ہونی چاہیے من میں کرونا مگر پردھان منتری آپ سے سوال پوچھنے والوں کو آپ جن شبدوں سے نوازتے ہیں شاکنگ ہے میں نہیں بھولا ہوں انڈیا ٹوڑے کے وہ چار چارٹکار آپ سے انٹرویو کر رہے تھے اور اس میں ایک ویقتی آپ سے سوال پوچھتا ہے انت میں کہتا ہے کہ پردھان منتری ہم نے آپ سے سارے کٹھن سوال پوچھے اور تب ہی آپ یہ کہتے ہیں یہ کٹھن وٹھن کچھ نہیں ہوتا ہے آپ لوگ اپنی پترکارتہ ایک ایکو سسٹم کے دباو میں آ کر کر رہے ہو وہ ایکو سسٹم جو آپ کو بتاتا ہے کٹھن سوال کیا ہوتے ہیں وہ ایکو سسٹم جن کے سوال اگر آپ نہ پوچھو تو آپ پترکار نہیں بنوگے پھر آگے آپ ایک بہتی خطرناک بات کہتے ہیں آپ یہ کہتے ہیں اس ایکو سسٹم کا علاج بھی میں کروں گا ان کا نپٹارہ بھی آپ کریں گے آپ نے اس بات کا اشارہ کیا میں آپ سے سمجھنا چاہتا ہوں پردھان منتری کیسے کریں گے آپ نپٹارہ کیونکہ جس ایکو سسٹم کا آپ ذکر کر رہے ہیں ظاہر سی بات ہے یہ وہ ایکو سسٹم ہے جو سوال کرتا ہے جو آپ کو کٹھرے میں رکھتا ہے مگر آزاد بھارت کی تو ایک پرمپرہ رہی ہے نا سوال پوچھنے کی واد ویواد کی اور آپ کہتے ہیں کہ مجھے آلوشنہ سے کوئی دکت نہیں ہے پھر آپ یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ اس ایکو سسٹم کا علاج بھی آپ کریں گے کس بات کا ڈر آپ کو ستا رہا ہے ارے ہماری پرمپرہ میں ذکر ہے اس بات کا نندک نیرے راکیے مگر پردھان منتری آلوشکوں کا آپ کیا حشر کرتے ہیں آپ کی پارٹی کیا حشر کرتے ہیں ہم سب جانتے ہیں پربیر پرکائس سے لے کے صدیق کپن سے لے کر عمر خالد سے لے کر اور بھیما کورے گاؤں میں چار چار سال سے جو لوگ جیل میں پڑے ہوئے ہیں ان پر آتنکواد کی دھارائیں لگا دی جاتی ہیں جو نیوز شینلز یا جو ڈجیٹل پلاتفارمز آپ سے سوال کرتے ہیں ان پر انکم ٹیکس ای ڈی انٹی ٹیرر سیل کی ریڈ ماری جاتی ہے ان کا گناہ صرف اتنا کہ وہ آپ سے سوال کرتے ہیں جو پترکار آپ سے سوال کرتے ہیں ان کے خلاف ایک ماحول بنایا جاتا ہے ایک بھیڑ کھڑی کی جاتی ہے اور انہیں بل ملتا ہے آپ کے ان بیانوں سے جس میں آپ یہ کہتے ہیں کہ اس ایکو سسٹم کا علاج میں کروں گا آپ یہ بیان کسی پاکستانی یا کسی چائنیز کے بارے میں نہیں دے رہے ہیں پردان منتری آپ یہ بیان اپنے ہی دیش کی جنتہ کے بارے میں دے رہے ہیں اسی لئے میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہاں گئی آپ کی ممتہ کیونکہ چین جوان شہید ہو جاتے ہیں مگر مجال ہے پردان منتری آپ کے موں سے چائنہ شب نکلے اور آپ کے جو دو دو روپلی ٹرولز ہیں ان میں ہمت ہے کہ وہ مجھ جیسے پترکاروں کو چائنیز فنڈڈ بتاتے ہیں جبکہ پردان منتری شما کیجئے گا میرے اکیز جوان شہید ہو گئے آپ کے موں سے چائنہ شب نہیں نکلا اور اگر یہ سوال میں اپنے کارکرموں میں کروں تو میں چائنیز ایجنڈا کو بڑھانے والا ہو گیا یہ کیسے ہوتا ہے پردان منتری میں سمجھنا چاہتا ہوں میں تو اپنے دیش کے جوانوں کے ساتھ کھڑا ہوں میں ان کی قربانی کے ساتھ کھڑا ہوں میں ان شہید پلواما کے جوانوں کے ساتھ کھڑا ہوں کیونکہ آج تک ان سوالوں کا جواب نہیں ملا کہ وہ قریب تین سو کلوگرام آر ڈی ایکس لے کر وہ آتنک وادی وہاں پہنچا کیوں کیونکہ اس سے پہلے ایک نہیں دو نہیں گیارہ بار شیطاونی آ چکی تھی کہ ایسا حملہ ہو سکتا ہے مگر پھر بھی اس حملے کو انجام دیا جاتا ہے شائنہ کو لے کر جس طرح سے وہ ہمارے زمین پر قبضہ کر رہا ہے اس کو لے کر سونم وانگ چنکان دولن کر رہے ہیں ہمارے گڑیریے ہمارے چروائے جہاں تک جا سکتے تھے پہلے گشت لگا سکتے تھے ہمارے سینک جہاں جہاں تک جا سکتے تھے اب نہیں جا پا رہے ہیں اب وہ نوگو زون ہو گئے ہیں وہ بفر زون ہو گئے ہیں مگر ان سوالوں کی جواب آپ نہیں دیں گے ارنانچل پردیش کا وہ حصہ جسے ہم اپنا بناتے ہیں وہاں پر شائنہ نے اپنے پوسٹ بنا لیا ہیں ڈوکلام کو لے کر بھارت اور چین آمنے سامنے تھے اور ڈوکلام کو لے کر ہم نے بہت بڑی جیت کا دعویٰ کیا تھا مگر پدامنطری ان سوالوں کا جواب دیجئے نا ان تمام حصوں پر جہاں پر ہمیں ایسا لگا تھا کہ ہم نے شائنہ کو کھدیڑ دیا تھا وہاں پر دوبارہ شائنہ کی گتویدیاں کیوں بڑھ رہی ہیں وہ اپنا انفرسٹرکچر کیوں کھڑا کر رہا ہے اور اگر یہ میں سوال کروں تو کیا یہ چائنیز ایجنڈا ہو جاتا ہے نہیں یہ آئینہ دکھانا ہوتا ہے اور ہر پترکار کا فرض ہوتا ہے اور آپ کی پولٹیکل پارٹی ایسے پترکاروں کے خلاف بھیڑ کھڑی کرتی ہے یہ کہا جاتا ہے کہ اس ایکو سسٹم کا علاج ہم کریں گے شما کیجے گا پردان منطری کہاں گئی آپ کی ممتہ یہ سوال تو پوچھے جائیں گے نا میں یہی امید کرتا ہوں کہ چار جون کے بعد نتیجے جو بھی آئیں پردان منطری آپ ان تمام بیانوں پر آتما منتھن کریں گے مدہ صرف یہ نہیں ہے کہ راجدی تک مریاداؤں کو لانگا گیا ہے مدہ یہ ہے کہ دیش کا پردان منطری ہونے کے باوجود ہم نے ممتہ کی سخت کمی دیکھی ہے کرونا لگ بھا غائب تھی اور یہ راجنیتی میں ہونی چاہیے اور کیوں ہونی چاہیے کیونکہ اس دیش کی لمبی چوڑی پرمپرا ہے ہمارا جو دھرم ہے وہ سر و دھرم سنبھاو کی بات کرتا ہے وَسُدَيَوِكُتُمْبْغَمْ کی بات کرتا ہے اپنے دیش کے دوسرے ناغرکوں کی چنتہ کرنا بے شک وہ دوسرے دھرم کے ہوں وہ دیش دروہ نہیں ہیں وہ کرونا ہے وہ ممتہ ہے اور ہم اسے نظر انداز نہیں کر سکتے پردان منطری آپ بھی اسے نظر انداز نہیں کر سکتے میں امید کرتا ہوں آپ اس پر گوھر کریں گے اپسار شرما کو دیجے اجازت نمسکار موسیقی موسیقی